بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کن لوگوں کو ملتا ہے اور اس کا کیا کیا فائدہ ہے اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ پہلے کوئی آر سال پہلے یہ چلتا رہا ہے لیکن پھر کسی وجہ سے رک گیا اور اب پھر دوبارہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں نادرہ ہیڈکوٹر کا دورہ کیا اس کے اوپر انہوں نے اس کا دوبارہ سے افتتاح کر دیا ہے تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش ہمیشہ کی طرح صرف دو کلک کر دیجئے گے ایک لائک کا اور دوسرا سبسکرائب کا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم نے جو پوزیٹیو میسیج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف دوستو یہ جو ایلین کارڈ ہے یہ جو اللیگل یا لیگلی باہر کے ملک کے لوگ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں ایک دفعہ سمجھ لیں کہ دوسرے ملک کے وہ لوگ جو لیگلی یا اللیگلی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ واپس نہیں گئے تو ان لوگوں کا یہ کارڈ بننا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائد ہیں اور اس کے لیے ریجسٹریشن کے ان کو انسی چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا پریویس ایشیڈ نارا کارڈ یہ نارا کارڈ نادرہ سے پہلے ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو اس کو ہی پورا دیکھتا تھا دوسری ریکارمنٹ ہے کہ کوئی بھی ایسا کاغذ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو اس کے پاکستان رہنے کا ثبوت ہو اور پھر تیسرا اس کا یہ ہے کہ پریزنٹ پاسپورٹ اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر مجودہ جو بھی ان کا پاسپورٹ ہے یا کوئی ٹریول کا ان کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے تو اس کے لیے ریجسٹریشن جو ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے اس کے لیے آپ کا جو ہے نا فور مور ایلین ریجسٹریشن کارڈ نارا ہولڈر جن کے پاس پہلے نارا کا ڈاکومنٹس تھے وہ لوگ ہوں گے یا پھر جن کے پاس فورن ہو ہے انٹرڈ ٹو سٹے ان پاکستان فور نائنٹی ڈیز اور مور بائی ایکوائرنگ ویزا کوئی ایسے لوگ جو نوے دن یا اس سے زیادہ کے لیے پاکستان رکیں گے ویزا لے کے ان کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوگی اس کے بعد جن لوگوں کو پانچ سال ہو گیا پاکستان کے اندر غیر قانونی رہتے ہوئے ان کے لیے بھی یہ کارڈ بہت ضروری ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے فائد کیا کیا ہوں گے اس کا سب سے پہلے جو فائدہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی ورک ویزا اور پرمنٹ کے لیے پرمنٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بزنر سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں وہ اکونٹ کھلوا سکتے ہیں اس کے بعد وہ ان کو پرمیشن ہوگی کہ وہ پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ایکسیپٹ وہ جگہ جہاں پہ اس کے جانا رسٹرکٹڈ ایریاز ہیں اس کے بعد وہ کسی بھی پرائیویٹ یاد رکھئے گا پرائیویٹ گورنٹ کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے اندر وہ ایڈکیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ لائسنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی یوٹیلٹی بل اور سم کے لیے وہ اسی کے بیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آج کل جو کورنائنٹین سرٹیفکیٹ کا سسٹم چال رہا ہے اس کے لیے بھی وہ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کو اس پہ کورنائنٹین کا سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے دوستو یہ سب فائد ہیں جو ایلین کارڈ سے لے سکتے ہیں اور جو لے سکتے ہیں وہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اب بڑھتے ہیں میشہ کی طرح آج کے پوزٹیف میسیج کی طرف آج کا پوزٹیف میسیج یہ ہے کہ اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے ہمیشہ چھپے ہی رہیں اس لیے برے وقت کو بھی کبھی زیادہ برا مت سمجھیں تھینکی ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات